اسلام علیکم ویلکم ٹو کشمیری کچن آج میں آپ کے لئے رمضان سپیشل بنا رہی ہوں اس میں ہم آج بنائیں گے مکس پکوڑا اس میں ویجٹیبل کے ساتھ ہم اس کو بنائیں گے تو ان میں جن جن چیزوں کی ضرورت ہوگی سب سے پہلے تو آپ لیں گے بیسن یہ ایک کپ بیسن ہے اس میں ہم ڈالیں گے یہ لال مرچ گرش کی ہوئی سابت زیرہ اجوائن نمک اور سکہ دنیا یہ بھی سابت ہے یہ اس میں سابت ہی اچھا لگتا ہے اور ویجٹیبل میں اس میں ہم ڈال رہے ہیں پیاز ہری مرچ ہے یہ پالک ہے یہ آلو ہے جس کو ہم نے اس طرح سے کٹ لی ہے آپ کی مرضی ہے آپ آلووں کو کسی بھی چھوٹا چھوٹا کٹنا چاہتے ہیں کسی بھی شیپ میں آپ ان کو کٹ سکتے ہیں باریک باریک اس کو ہم اس طرح سے کٹیں گے اس طرح سے یہ میں نے آلو کاٹ کر لی ہے اس کے ساتھ یہ ہرا دھنی ہے یہ ہری مرچ ہے وہ ہم نے کٹ لی ہے اگر آپ مرچ جو ہے آپ اپنے مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اس میں آپ بینگن بھی ڈال سکتے ہیں اس وقت وہ میرے پاس آویلیبل نہیں تھے تو اس لئے میں ان کے بغیر ہی بنا رہی ہوں تو آئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کو ہم کیسے بنائیں گے تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ بیسن لینا ہے بیسن میں آپ نے یہ سارے مسالے جو ہے یہ مکس کر کے تو ہم اس میں پھر اپنی سبزیاں ڈالیں گے تو میں اس طرح سے کرتی ہوں کہ میں بیسن میں یہ سارے مسالے جو ہے یہ بوٹل لے کے اس میں ایک کلو جیسے بیسن ہے اور اس میں یہ سارے مسالے اسی حساب سے ڈال کے بوٹل بنا کے رکھ لیتی ہوں کرتی ہوں اور پاکوڑے بنا لیتی ہوں وہ بہت ایزی رہتا ہے تو یہ میرا بیسن جو ہے یہ اس میں سب مسالے جو ہیں وہ پہلے سے آلرڈی اس میں ہے اس لئے میں ان میں یہ ساری سبزیاں جو ہے یہ اپنی ایڈ کر دوں گے اس میں میں نے سارے مسالے جو ہے وہ ڈال دی ہے اب ہم اس کو پانی ڈال کے اس کو مکس کریں یہ دیکھیں جی ہم نے ان کو مکس کر لیا ہے ہمارا بیٹر جو ہے یہ تیار ہو گیا ہے اصل میں مجھے جو پاکوڑے ہیں وہ کرکرے زیادہ اچھے لگتے ہیں اس لئے میں بیسن جو ہے وہ کم استعمال کرتی ہوں اگر آپ کو بیسن زیادہ پسند ہے تو بے شک آپ اس میں تھوڑا سا اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں اسے یسے ہی بناوں گی کیونکہ اس طرح سے یہ بہت کرسپی بنتے ہیں تو اب ہم ان کو فرائی کرتے ہیں چلیں یہ دیکھیں اب یہ جو بیٹر ہم نے بنایا تھا پکوڑوں کے لئے اب ہم اسے پکوڑے کیار کریں گے کڑائی میں نے چولے پر رکھ لیا گرم ہونے کے لئے پہلے میں چیک کروں گی آئل گرم ہوا ہے کہ نہیں کیونکہ آنچ جو ہے وہ ہم تھوڑا درمیانہ رکھیں گے کیونکہ ہم اگر بلکل تیز آنچ میں بنائیں گے تو وہ پکوڑے جو ہے وہ اوپر سے تو کلر دے دیں گے لیکن وہ اندر سے کچھ رہ جائیں گے اب آپ ان کو ہاتھوں سے میں ہمیشہ پکوڑے جو ہے وہ ہاتھوں سے بناتی ہوں کیونکہ ہاتھوں سے جو ہے وہ اچھے بنتے ہیں آپ چاہیں تو آپ جمع سے بنا رہیں لیکن اس طرح جو ہے یہ تھوڑا کرسپی بھی بنیں گے اور آپ نے دیکھا کہ اس میں سبزیاں جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں بلکل بیسن میں کوٹ نہیں ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہم لوگوں کو جو پکوڑے ہیں وہ تھوڑے کرسپی جائے گے اگر آپ تھوڑا ساپ پسند کرتے ہیں تو پھر آپ اس میں تھوڑا سا بیسے اور ایٹ کر کے دوستو ساپ ساپ پکوڑے بنائیں یہ دیکھیں یہ پکوڑے جو ہیں ہمارے تیار ہو رہے ہیں اس طرح سے یہ تھوڑا سا پڑ کریں تو میں نے ان کی سائے چین کر دی یہ دیکھیں یہ ہمارے پکوڑے جو ہیں یہ رڈی ہو گئے ہیں یہ آپ چیک کریں دیکھیں بلکل سنا رہا سنا رہا ان کا کلر ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اسے اور تھوڑا سا گولڈن اور کر سکتے ہیں لیکن مجھے اسی طرح کے اچھے لگتے ہیں تو اس لئے میں اسی طرح کے پکوڑے بناتی ہوں حب کہ آپ کو میری ریسپی پسند آئے گی پلیز ضرور ٹرائی کرئے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک بھی دیجئے گا اب مجھے دیجئے اجازت پھر ملیں گے کسی نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ مجھے دیں مجھے موسیقی